بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں شراس مغل ناظرین ترکی کے اندر زلزلہ ہوا جس میں سیکڑوں لوگوں کی شاہدتیں ہوئی آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ دنیا کے اندر زلزلے اگر آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گے اس میں جس کو سن کر بے شک آپ کا ایمان تازہ ہوگا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے بے شک یہ سمجھیں گے کہ جب بھی اسلامی ریاست کے اندر اگر اس طرح کے کوئی طوفان آتے ہیں تو وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں زلزلے دنیا میں آتے ہیں اس کے علاوہ ترکی سے پہلے بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں زلزلے پہلے بھی آ چکے ہیں حال ہی میں کئی سال پہلے دوزار پانچ کے اندر کشمیر کے اندر بھی زلزلہ آیا تھا اس کے علاوہ چین کے اندر بھی زلزلہ آ چکا ہے اس کے علاوہ جاپان اور وغیرہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر زلزلے ہو چکے ہیں تو پہلے آپ کو پہلے یہ سمجھاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں وہ پہلے سے اس کی وجوہات آپ کو بتا دی حدیث پاک کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جہاں پر زلزلوں کے اسباب کے حوالے سے حدیث آئی ہیں وہاں پر ایک حدیث یہ بھی ہے جو آپ کو سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال فیر حکومتی خزانہ لوگوں کی ذاتی دولت بن جائے جو حکومتی خزانہ ہے وہ لوگوں کی ذاتی دولت بن جائے مثال کے طور پہ آج اگر سکول کے اندر تو اگر سکول کا چوکیدار بھی ہے تو وہاں پر اگر اسے ہاتھ لگتا ہے تو وہ سکول کی کرسی سکول کا ٹیبل وہ نہیں چھوڑتا اٹھا کے اپنے گھر لے جاتا ہے تو آج بھی وہی حالات پاکستان کے اندر بھی ہے اور دنیا کے اندر بھی اس طرح کی حالات پائے جاتے ہیں اور امانت مالِ غنیمت سمجھنے لگ جائے اب کسی کی کوئی امانت ہو حکومت کے پاس ہو یا کسی اور کے پاس ہو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مالِ غنیمت ہے جس طرح آج قبضہ مافیا ہے جس طرح آج لوٹ مارے کراچی کے اندر یہ اس کے علاوہ دنیا کے اندر بھی بہت سارے جگہوں پر اس طرح کی لوٹ مار ہے اور زکاة دینا باری بن جائے زکاة دینے کے لیے ہمارے علماء آج بھی مساجد کے اندر سمجھاتے ہیں لوگوں کو زکاة دو لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی تقریباً کسی کے پاس اگر ساڑھے ساتھ تولے سونا ہو تو اس کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر زکاة فرض نہ ہو تو بے شک زکاة تو اس وقت فرض نہیں ہوتی لیکن وہ بھاری بن جاتے ہیں ان کے اوپر اس کے علاوہ وہ اپنی عیاشیاں کر لیتے ہیں مہینوں کے اندر لیکن زکاة دینے میں پھر تکلیف ہوتی ہے اور دینی تعلیم بھی طلب دنیا کے لیے حاصل کی جائے ہیں آج ہم دیکھیں اگر دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کتنی انکم آئے گی اس سے ہم کتنا پیسہ بنائیں گے تو اس لیے حاصل کرتے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ سارے آپ کو زلزلوں کے اسباب بتا رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی مسلمانوں کو بتائے ہوئے ہیں بندہ اپنی بیوی کی بات ماننے لگ جائے اور ماں کی نفرمانی کرنے لگ جائے اور آپ خود اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہی کنڈیشن پائی جاتی ہے ماں باپ کو لوگ نہیں پوچھتے زیرہ تر اپنی بیویوں کی طرف روجان رکھا ہوا ہے دوست قریب ہو جائیں باپ دور ہو جائے آج ہمیں اگر گھروں میں دیکھا جائے تو والدین بہت ساری باتیں کہتے ہیں ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ کے دوستوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں آج مسجد کے اندر دیکھیں وہ بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم سپیکر اور ما شاء اللہ جو آج کل کے ہمارے ناتخوان ہیں وہ کس طریقے سے گائٹ کر رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ خود سمجھ رہے ہیں قبیلے کے سردار فاسق ہوگا لوگوں کی عزت ان کی شرط سے بچنے کی وجہ سے کی جائے گی آج قبیلے کے سردار تو نہیں ہے وڈیرہ سسٹم ہے سندھ کے اندر پنجاب کے اندر تو آپ دیکھ لیں وہ کتنے امانتدار ہیں اور کتنے وہ دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے زلزلوں کے آپ کو اسباب بتا رہا ہوں گانے گانے والی گانے بجانے والی عام ہو جائے گی اور شراب پی جائے گی کھلے عام شراب پی جائے گی گانے بجانے والی عام ہو جائے گی اور ان کو باقاعدہ ایوارد دیا جائے گا آپ پچھلی حکومت میں دیکھیں اس سے پہلی حکومت میں دیکھیں بڑے بڑے گانے بجانے والوں کو کتنے زبردست قسم کے پاکستان کے اندر عام ہو جائے گے اس کے لئے ترکی جہاں پر زلزلہ آیا وہاں پر بھی اس طرح کی کنڈیشن ہے اور دنیا کے سیکڑوں ممالک میں اس طرح کیا جاتا ہے اور اس امت کے آخری لوگ پہلے والے بزرگوں پر لانتیں ڈالیں گے یہ آپ محول کے اندر دیکھیں بہت سارے نوجوان آج کل بیٹھے ہوتے ہیں نیوز پہ اپنے چینل بنا کے جس طرح یہ انجین جنر محمد علی مرزا کبھی امام آزم پہ تنقید کر رہا ہے کبھی امام غزالی پہ کر رہا ہے کبھی کس پہ کبھی امام بخاری پہ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ سوشل ورک کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں پہ لانتان کر رہے ہیں اور ان پر تنقید کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں تھے وہ قرآن کو سمجھتے نہیں تھے اور بالخصوص علیاء پر کیچلو چھالے جا رہے ہیں اس وقت یہاں پر بھی ہے ترکی کے اندر بھی ہے اور جہاں جہاں زلزلے آئے آپ وہاں کی ہسٹری نکال کے دیکھیں تو آپ کوئی اس چیز کا علم ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کفیتیں ہو تو پھر زلزلے کا انتظار نہ کرو یعنی پھر زلزلے آئیں گے تو کشمیر کے اندر جو زلزلہ آئے وہاں کے لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے باز آ جائیں ترکی کے اندر یہ دنیا کے بڑے جو ممالک جہاں پر زلزلے آ چکے ہیں وہاں اگر مسلمان رہ رہے ہیں وہ یہ چیز دیکھیں اور نوٹ کریں کہ زلزلے اس بنیاد پر آتے ہیں دوسرے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک آپ کو ایک ویسی ویڈیو دکھاؤں گا جس کو آپ دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اگر آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھیں ایک باپ اپنے بیٹے کو وہ بلڈنگ کے نیچے آیا ہو ہے اور اس کو کلمہ پڑھا رہا ہے بہت ایمان فروز واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے اندر ہم لوگ بہت اچھے اچھے واقعات دیکھتے ہیں لیکن اس ٹائم پر زلزلے کے اندر جہاں توفان برپا ہے جہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتا کہ ہی زمین کے نیچے کوئی دنسا ہو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن شاید بڑے ایمان والا شخص سے اس کا باپ بھی اور بیٹے بھی ایمان والے ہیں اور شاید پورا خاندان ایمان والا ہوگا جو بلڈنگ کے نیچے اس کا بیٹا آیا اس کو کلمہ شہادت پڑھایا اور ساتھ اس کو سمجھا بھی رہا ہے تو ناظرین یہ پیغام جو آپ کو دیا یہ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کے علم میں اضافہ ہو تاکہ دوسرے 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 دوسرے